چار میں میں ہوں آپ کے ساتھ منیش اسفال بولٹن کے شبات کریں گے سوئی کسان موچا کے آوان پر جاری اتحا سے کسان آندولن کو ایک سال آج پورا ہو گیا ہے پردھان منتری کی طرف سے تینوں کرشی کانونوں کی واپسے کی گھوچنا کے بعد اس قیم نے کسانوں سے دلی بڑھر پر پہنچنے اور آنشے کا جیت اتصاف منانے کا آوان کیا تھا اور اس اپیل کا بسپدیوار کو اچھا خاصا اثر بھی دیکھنے کو بلا ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے دلی کی سما پر چوکھسی بڑھا دی گئی ہے عالم یہ تھا کہ کنڈلی سنگھو بارڈر پر کسانوں کے پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور ایک گھنٹے میں پندرہ ٹریکٹر ٹرولیز کنڈلی بارڈر پر پہنچ رہے ہیں تو دیکھیں تصویریں بھی اب تک پہنچ جاری ہیں آپ کو دادے یہاں پر ایک بڑا آوان کیا گیا تھا سبی کسانوں کو یہاں پر پہنچنے کے لیے کہا گیا اور اسی کے چلتے یہاں پر لگاتار کسانوں کے پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ کو دادے کسان آنڈلن کو ایک سال پورا ہو گیا ہے تینوں کرشی قانونوں کو سرکار دوارہ رد کرنے کا کچھ دن پہلے پردار منتری مودی دوارہ اعلان کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے مدے ہیں جس کو لے کر کے کسان چاہتے ہیں کہ سرکار ان سے بادشیر کرے کسان چاہتے ہیں کہ ایم ایس پی پر گارنٹی دے سرکار لکھت گارنٹی چاہتے کسان اور اس آنڈلن کے دوران کئی کسانوں کی بھی موت بھی ہے ان کو شہید کا درجہ دینے کی بھی مانگ اس دوران کسانوں دوارہ کی گئی ہے ساتھی ساتھ مرتک کسانوں کے پریوار والوں کو بھی آرتک سہتہ دینے کی مانگ یہاں پر کسانوں دوارہ کی جاری ہے تو کئی ایسے مدے ہیں جس کو لے کر کے کسان چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو دیکھیں دو تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں بارڈرز کی دونوں تصویریں ساتھ طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک سال پورا ہونے پر ایک بڑی سنکھیا میں یہاں پر کسان پہنچ رہے ہیں دھیرے دھیرے کسانوں کے پہنچ رہے ہیں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور یہاں پر یہ بھی آوہان کسانوں سے کیا گیا کہ آج یہاں پر کسان پہنچے اور اسی کے چلتے لگاتار کسان یہاں پر پہنچے ہیں اور دوسری تصویر آپ کو دکھارے ساتھ طور پر دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک سال پورا ہونے پر سرکشہ کے پکتہ انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں جوانوں کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے بیریکیٹ زگبار پھر سے یہاں پر لگا دیے گئے ہیں تو دو تصویریں ہیں دونوں ہی بارڈرز کی یہ تصویریں ہیں ساتھ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہاں پر لگاتار یہ آندولن اب ایک سال اس کا ہوچکا ہے اور لمبے سمیں سے یہ آندولن لگاتار کسانوں کا جاری ہے اپنی مانگوں کو لے کر کے ایک لمبے سمیں سے کسان آندولن کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دیکھنے کو ملا ایک بڑا فیصلہ کچھ دن پہلے سرکار دورا لیا گیا پردہ منتری موڈی نے اعلان کیا کہ تینوں کرشی قانونوں کو رد کر دیا جائے گا اس میں اس فیصلے کے بعد کسانوں میں کافی خوشی بھی دیکھنے کو ملی ہے لیکن کوئی ایسے مددے ہیں جس کو لے کر کے کسان چاہتے ہیں کہ سرکار ان سے بات چیت کرے اور اسی کو لے کر کے یہ آندولن ابھی بھی جاری ہے اور آپ کو دعا دیں بکیو کے راشتری ادھیکش نریش ٹکیت کا ایک بیان سامنے آیا ہے ان کے طرف سے کہا گیا ہے کہ سال بھر سے چلا آ رہا یہ آندولن کچھ گھنٹوں میں ختم نہیں ہونے والا ہے اور یہ آندولن ابھی بھی جائی رہے گا جب تک ایم ایس پی پر لکھت میں گارنٹی نہیں مل جاتی ہے تب تک یہ آندولن جائی رہے گا اور کچھ ایسے مددے ہیں اس کو لے کر باچی چاہتے ہیں ایک سال ہو گیا اور بڑی ہمپت ہے یہاں کے کسانوں کی یہ ایک سال سے یہ آندولن کر رہے ہیں لیکن سرکار یہ شد نہیں لے رہی اس میں بھی ہرہ فیری دکھاتی ہے اب یہ تین کانے کانون واپس لیے ایم ایس پی پر گارنٹی کا سوال ایک بڑا ہے ابھی اس پر بھی سرکار بات کرنا ساڑھے ساتھ سو کشان سہید ہوگے اس کے بارے میں بھی سرکار باتچیت شروع کر رہے ہیں سارے بورڈرو پر لوگ آئیں گے آج اور باتچیت کریں گے تو آندولن چل رہا ہے بھی تو بھارت سرکار جب باتچیت کرے گی تو آگے کا سمع دان نکل لے گا وہ بات ہی کرنا نہیں چاہتے تو بہتو بغیر بات کے کیسے سمع دان نکل جائے کانون آنے سے واپس ہو گئے پر ستیتی جو ابھی بھی گراؤن پہ ہے وہ بدلے نہیں ہے گریب گریب ہوتا جا رہا ہے اس کے فسل کا ریٹ نہیں مل رہا ہے لاغت بھڑ رہی ہے ہمارا ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے انسیکٹسائید پیسٹسائید گرین ریولیشن کے جو نیگٹیو ایمپیکس ہیں وہ آپ فیل ہو رہے ہیں تو یہ چیچ تو ہمیں ابھی بھی لڑنا ہے اس کے لئے ہمیں اپنے حق کے لئے لڑنا ہے جو ہماری لاغت بھڑ رہی ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر پائیں گے اگر ہم آپ ہماری پریڈیوز کا پورا ریٹ دے وہ کیا ہے ایم ایس پی تو ہماری لڑائی تو ابھی بھی جاری ہے جب ہماری فسل کا پورا ریٹ ہمیں ملے گا تب ہم واپس جائیں گے لوگ سبہ میں بل پاس ہوا آفٹر دیٹ راجے سبہ میں ہوا پھر وہ راشتر پتی نے اس میں آرڈینیس کر کے سائن کر کے جاری کر دیا تو پرکریا تو پھر وہ ہی ہونی ہے پہلے لوگ سبہ میں کمنٹمنٹ ہوگا آرگومنٹ دیں گے پھر آجے سبہ میں جائے گا پھر آرڈینیس کریں گے راشتر پتی کہ جو ان کی مریادہ ہے پرکریا ہے قانون بنانے کی بل بنانے کی وہ تو اسی طریقے سے پھر ہوگا ہم اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی مظفر نگر میں بھارت کسان یونی